جی تو ڈیو سٹورم کیسے ہوئی تو آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ویڈیو کو شروع سے آخر دیکھیں تاکہ آپ کو یہ باست سمجھ آجا جیسے کہ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ کل جو ہے نا لاسٹ ڈیٹ ہے یہ آپ کی جو ہے ایڈمیشن فی جمع کروانے کی ڈبل پی کے ساتھ انیس اپریل تو بہت سے سٹورم بہت زیادہ پنشان ہے کہ پہلا تو سوال ان کا یہ تھا کہ جن بچوں کی تین یا تین سے زیادہ سپلی ہیں یہ جن کا لاسٹ چانس ہے کیا ان کو ڈبل پی کے ساتھ جو ہے پی کرنا پڑے گا اور کل آخری ڈیٹ ہے انیس اپریل اور ریزلٹ بھی ابھی تک نہیں آیا تو ہم کیا کریں گے ہمارا کیا یہ ڈیٹ جو ہے اگر نہیں آگے ایکسٹرن کرتے تو یہ تو ہمارا ضائع ہو جائے گا تو بچوں آپ اتنی تماند غلط فہمیوں کو دور کر لیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلا بھی بتایا تھا ہر سال چھوٹ بھی پیپرز ہوتے ہیں تب بھی بتایا تھا کہ جن بچوں کی تین یا تین سے زیادہ سپلیں آتی ہیں ظاہر سی بات ہے بہت سے بچوں کو ڈاٹ بھی ہوتے کلیر ہوگا تو تب بھی ایسا نہ ہوگا ہم فید جمع کروا دے تمہاری سپلی کلیر نہ ہو تو پنجاب ایورسٹی آپ لوگ کو الہدہ سے چانس دے گی ان کیس ٹھیک ہے اگر ریزلٹ آج نہیں آتا ہے یا کل نہیں آتا تو آپ یہ نہ سمجھے کہ انیس اپریلٹ گزر گئی ہے تو آپ ایڈمیشن نہیں کروا سکتے ایسا بلکل بھی نہیں ہوگا آپ کے لئے ایڈمیشن الہدہ سے کھل ہوگا یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ ہر ویڈیو میں نے آپ لوگ کا ہے کس کے آپ ٹینشنل لیں آپ لوگ کا جو نیا وہ ایڈمیشن کا کھلے گا چانس وہ سنگل جو ہے فی کے ساتھ ہوگا اگر ڈیبل فی کے ساتھ نہیں ہوگا یاد رکی کہا تو یہ تھا کہ عید کے بعد کسی وقت پر ریزلٹ آناؤنس ہونا ہے تو آج اٹھا جائے دیکھیں بچہ کچھ پتہ نہیں ہے ہو سکتا آج آج ہے ہو سکتا کل آجائیں کیونکہ مجھے یہ نیوز ملی ہے کہ وہاں پہ کچھ سٹرائک چال رہی ہے کچھ یہ زمینی الیکشنز ہو رہے ہیں تو میں بھی اس کی وجہ سے تھوڑا بہت تھوڑا لیٹ کر دیں لیکن انشاءاللہ ریزلٹ آئی جائے گا آپ کے اسی منتھ میں آئے گا دیکھیں میں آپ کو کہایا کہ یہ کوئی کنفاب نہیں ہوتا ابھی ہو سکتا ہے کہ وہ بارہ بجے آناؤنس کر دیں ہو سکتا ہے چار بجے آناؤنس کر دیں ہو سکتا ہے دو بجے آناؤنس کر دیں پنجاب یونیورسٹی کی کوئی فکس ٹائمنگ نہیں ہوتی تو انشاءاللہ اسی جو ہے منتھ میں آپ کا آئے گا آپ کی تھیاری کریں تو آپ اس کی ٹینشن نہیں ہے کہ یہ انیس ایپنل لاس ریڈا ہم کیا کریں گے تو بچہ آپ کو اس کا چانس ضرور ملے گا وہ بھی سنگل فی کے ساتھ یہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا اب یہ یہاں پر بہت سے دوسرے یوٹیوبر ٹیچرز بتا رہے ہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ایدہ بچوں کو ڈیٹ ملتی ہے بے شک ایک ویک کے نہیں ملے کہ وہ اپنا ایڈویشن کروالے وہ بھی سنگل فی کے ساتھ ڈبل فی کے ساتھ نہیں اب آتی ہے پیپرز کے آتی ہے پیپرز کے لیے بچے بیٹھیں کیا ہوگا تو جب پیپرز کا پنجاب یونیورسٹری کے مطابق ابھی تک جو نوٹیفکیشن ہے وہ مائی کے لاسٹ ڈیٹ میں آیا ہو ٹھیک ہے میں نے پہلے بھی دکھایا آپ جا کے خود بھی دیکھ سکتے ہو تو بچوں اپنی دیاری آپ سٹارٹ کر دیں آپ یہ رسک مت لیں کہ پیپر آگے ہوں گے یعنی ہوں گے اس کا بھی بچوں کوئی کنپرم نہیں ہے کیونکہ اگر اس کو آگے کرنے ہوں گے پنجاب یونیورسٹری کو تو یہاں پر آپ کی جو ہے ڈیٹ چینج ہو جائے گی جیسے سے پچھلے دو سال میں وہ تھا کہ پہلے انہوں نے ڈیٹ دیوی تھی پچھلے سے پیپر سٹارٹ ہونے تھے ٹھیک ہے تو بعد میں پنجاب یونیورسٹری نے ہی ویب سائٹ پی نوٹیفکیشن چینج کر کے نو ستمبر ڈیٹ رکھ دی اور اسی کے مطابق پیپر سارے ہوئے تھے تو اس لیے اپنا ٹائم زیانہ کریں آپ کو جو بھی پڑھنا آپ پڑھ لیں کلاسز میں نے سٹارٹ کر دیا میں نے پہلے ہی کہا تھا ہاں ایک اور چیز جو جسٹ پوچھنے کے لیے آ رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم دو دن بعد آ جنگے پڑھنے کے لیے تو پھر ایسے بچوں کہ ہم نمبر بلوک کر دیں گے کہ بچوں ٹائم نہیں ہے جیسے ریزرڈ نکل رہنا تو بعد میں پھر وہ مندلی نہیں ہے وہ پیکچھ فیز میں کرنوات ہو جانا ہے پھر آپ لوگ کو ایشو جو ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس لیے پڑھنا چاہتے ہیں تیاری کرنا چاہتے ہیں ٹیکس کی نئی بکائی ہے وہ ہی ہم کروا رہے ہیں تیوری سٹوڈنٹ کی طرف ہم خود دیتے ہیں ایزی ورڈنگ میں تو یہ سب چیزیں آویلی بر ہیں اور گیس پیپر میں نے پہلے ہی کہا تھا جو سبجیکٹ آپ پڑھیں گے اسی سبجیکٹ کا صرف آپ کو گیس پیپر پروائیڈ کیا جائے گا ویسے اس کے کوئی سیپرل چارجز ہم نہیں لیتے ٹھیک ہے تو وہی ہے رولز فولو کرنے والے سٹوڈنٹ کو یہاں پہ رکھا جائے گا لیکن اگر کوئی جسٹ بات کرتا ہے ہم کل پرسو کرتے جائیں گے نا اسی طرح سٹوڈنٹ میں کے نمبر بلوگ کر دی جائیں گے اور جو بچہ مشکول ہو گیا دو نمبری کام کرتا ہے پکڑا گیا اس کا ڈریکٹر اکاؤنٹ بلوگ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو اس نہیں پرچانی کی کوئی بات یہ باقی ریزلٹ اگر آ جاتا ہے دوپیر کو آتا ہے تو انشاءاللہ سو سے پہلے آپ کو نیوز بلے گی